یہ جو آج کل ڈراما چل رہا ہے نا مجھے کیوں نکالا اس کا آج میں دوسری کس پیش کرنے لگا ہوں یہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے اکامہ پر نکالا گیا بڑا ظلم ہو گیا اکامہ انہوں نے لیو ہوا تھا ایف زی ڈی کیپٹل جو دبائی میں کمپنی ہے جس کے نواز شریف چیئرمن ہے ادھر سے پیسہ جاتا تھا باقی ساری سولہ کمپنیز میں ان میں سے ایک کمپنی تھی جس کا نام تھا ہیل میٹل جو کہ ہے سعودی ریبیا میں جس کے چیئرمن ہے حسین شریف اب یہ سمجھ جائیں کہ لوگوں کو میں سمجھا رہا ہوں یہ بڑی مشکل چیزیں ہیں منی لانڈرنگ کی بڑی دیر کے بعد عوام کو سمجھ آئیے کہ کیا ہوتی ہے ایک تو ہوتا ہے نا چوری کرنا ایک چوری کر کے پیسہ باہر لجانا اس کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ اب انہوں نے جو کمپنیز بنائی ہوئی تھی یہ جو اکامہ اکامہ کرتے ہیں وہ کمپنی تھی دبائی کے اندر ادھر سے نواز شریف یہاں سے نوکری اس نے کیا کرنی ہے بچارے نے ایف ایف زی ڈی کیپٹل اب نوکری کیا کرنی ہے کہ جناب وہاں کوئی مارکٹنگ مینجر یا اس طرح کا کوئی عوضہ تھا تو یہاں سے پیسہ بھیج دیتے وہاں اور ادھر سے آگے جاتا تھا اب ہمیں آج ایک ہل میٹل کے اوپر میں مبارک دیتا ہوں ہماری ٹیم کو انہوں نے ذرا نئے انکشاف کی ہیں پہلے تو میں بتا دوں کہ جو ہل میٹل یہ جو حسین نواز کی کپنی تھی وہ اب تک نواز شریف کو ایک سو چودہ کروڑ اور اٹھ سٹھ لاکھ روپیہ بھیج چکی تھی جس میں سے نواز شریف نے تقریباً اٹھتر اٹھتر نہیں اسی اسی کروڑ تقریباً اسی کروڑ پیہ وہ انہوں نے مریم شریف کے نام کر دیا ادھر سے پھر انہوں نے وہاں سے کوئی ڈھائی کروڑ روپیہ واپس نواز شریف کو بھیج دیا اب یہ تھی ہل میٹل کا اب تک جو آ گیا سامنے کہ اس میں سے ایک سو چودہ کروڑ روپیہ نواز شریف کے نام پہ بھیجا گیا تھا یہ ابھی اس کے اوپر نیپ کے اندر آئے اور یہ ساری چیزیں عدلیہ میں بھی سامنے آ چکی ہیں اب ہمیں ایک اور چیز پتا چلی ہے جو میں جس کی اصل وجہ ہے میں نے پریس کانفرنس کی ہے ہم نے یہ اب دیکھا ہے کہ جو ہل میٹلز اسٹیبلشپنٹ ہے یہ انہوں نے اور پیسے بھیجے پہلے تو ہم سمجھ رہے ہیں صرف ایک سو اٹھارہ کروڑ روپیہ چودہ نواز شریف کو بھیجا ہے اب ہمیں پتا چلا کہ وہاں سے پیسہ جا رہا تھا اب میں آپ کو نام بتاتا ہوں ایک ہے محمد حنیف خان پی ایس ٹو حسین نواز شریف پی آر او ٹو شریف میڈیکل سٹی اس کو جاتا ہے ڈیریکٹلی تقریباً چار کوڑ روپیہ حبیب بیگ میں جاتا ہے پھر ہل میٹلز سے جاتا ہے ایک انجوم اقبال ہے جو کہ ایڈمن مینجر ہے ایچ ایم بی کا ادھر اس کا پاکستان میں اکاؤنٹ میں آتا ہے پیسہ سترہ کوڑ روپیہ ادھر آ جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی عبدالرزاق فینینشل کنسنٹل سی ایف او شریف سٹی کا پونے چار کوڑ روپیہ ادھر آ جاتا ہے لیکن ابھی یہ یہ بھی بڑی بات نہیں ہے ذرا میں آگے اب آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے اس پیسے سے اچھا جی اقبال انجوم صاحبہ اقبال انجوم جو جو ہل ادھر سعودی ریبیا میں کام کرتے ہیں پیسہ جاتا ہے اب ذرا سنتے رہیں اورنگ زیب اختر کانسٹبل پنجاب پولیس دوسرا محمد اقبال کانسٹبل پنجاب پولیس پنجاب پولیس کا بیڑا غر کو ہونا ہی تھا کہ ان سے یہ مانی لانڈرنگ کروا رہے ہیں پھر جناب پنو خان ڈرائیور نواز شریف کا یعنی ڈرائیور ہے ڈرائیور کو پیسہ جا رہا ہے اوپر سے پنو خان آگے سے ذرا یہ دیکھیں کہ پنو خان ڈرائیور آسم محمود جو کہ شریف ایڈوکیشنل کمپلیکس برانچ میں کام کرتا ہے اس کو اٹھارہ کلڈ پیا بھیجتا ہے پنو ڈرائیور پنو نے بھی پتہ نہیں کونسی بزنس کی اٹھارہ کلڈ آگے بھیجتا ہے اس کو آسم آسم محمود کو اچھا جناب پھر آگے سوچ لیں ویسے انہوں نے پولیس بڑی خراب کیا ندیم سرور کانسٹبل کو بھی پیسے آ رہے ہیں باقی اچھا پھر ایک محمد سلیم جاتی عمرہ کا ایک نوکر ہے اس کو اچھا اب نوکر صاحب دیکھیں پہلے ہم پنو ڈرائیور کو دیکھ رہے ہیں اٹھارہ کلڈ روپیا بھیج رہے ہیں یہ میں سارا چارٹ آپ سب کو دوں گا بات میں پھر جناب محمد سلیم جاتی عمرہ کا ڈرائیور پانچ کلڈ روپیا آگے پھر سے ڈاکٹر آسم محمود کو بھیج رہے ہیں ڈرائیور بھیج رہے ہیں پھر جناب اب یہ تماشا دیکھیں آگے سے آسم محمود بھیج رہا ہے چودہ چوبیس کلڈ روپیا آگے بھیج رہا ہے نواز شریف کے ملازموں کو چوبیس کلڈ روپیا کیش لے کے ان کو آگے دے رہا ہے جس میں جناب اس کا محمد اسلم ہے انچارج اگریکلچر فارم لئی خان ہے ویٹر کرامت علی وہ بھی چوبیس کلڈ روپیا ماشاءاللہ پیسہ آ رہا ہے شاید فاروق ڈرائیور ہے کرامت علی ویٹر ہے اور ظہور الحق وہ بھی کوئی ایک نوکر ہے وہاں کام کرنے والا چوبیس کلڈ ان کے پاس آ جاتا ہے تو اب تک یہ سوچے ہیں کہ اٹھارہ کلڈ ایک پانچ کلڈ یہ جا رہا ہے آگے اپنے پاس کیش وہ کیش نکال رہے ہیں اور کیش خود آ رہا ہے یہ پاکستان کا پرائم منسٹر تھا جو اس طرح پیسہ چوری کر رہا ہے منی لانڈرنگ کر رہا ہے بلیک کے پیسے کو وائٹ کر رہا ہے کس موہ سے یہ پکڑ سکتے ہیں کسی اور کو کہتا ہے مجھے کیوں نکالا یہ اس کے اوپر میں آپ کو دنیا میں کوئی بھی کوئی محضب معاشرہ ہو جدر کوئی اس طرح کی جس طرح پکڑا جائے مجھے بتائیں کہ وہ آج جیل میں ہو بجائے سڑکوں پہ اور پھر رہا مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا کر رہا ہے ایک سو ستر کروڑے لیکن چار سال میں آیا ہے ہیل میٹل اب اوور آل میں آپ کو بتاتا ہوں ایک کمپنی کی میں بات کر رہا ہوں ان کے پاس سولہ کمپنی ہیں باہر ہیل میٹل ایک کمپنی ہے یہ ایک کمپنی کا آپ کو بتا رہا ہوں جس نے ایک سو چوہتر کروڑ روپیا یا بھیجا ان کو جس میں سے پچاس کوروڑ پیا یہ نوکروں نوکروں کے نام پر ڈسٹرپیوٹ ہو گیا اور باقی ان کے پاس اور مریم کو اسی کوروڑ پیا اس کو مل گیا اور ہیل میٹل پتا چلائیں کہ جناب ہیل میٹل کہ کونسا کاروبار کر رہی ہے جو یہ پیسہ دے رہی ہے یہ سارا منی لانڈرنگ کا ایک طریقہ ہے یہ میں آپ ساروں کو چارٹ دوں گا اس میں بینک اکاؤنٹس ہیں نام ہے لوگوں کے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کس طرح کی اس قوم سے اس ملک کے وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کو پروٹیکٹ کرنی ہے حفاظت کرنی ہے وہ کس طرح اس ملک کے قانون بھی توڑ رہے ہیں اور کیسے پیسہ بنا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے اور کیا دیکھا نواز ایک چودری شگر مل تھا ایک چودری شگر مل جس کو ایسی سی پی جو پاکستان کی ایسی سی پی جس کا کام ہے انویسٹگیٹ کرنا وہ ایسی سی پی کے پاس چودری شگر مل کا منی لانڈرن کا کیس آیا نواز شریف نے کہا مجھے اسے کچھ کرنا ہی نہیں ہے ہم یہ بھی آپ کے سامنے ڈسٹیبیوٹ اپ کریں گے کہ ہمارے پاس اب ٹرانزیکشن آ گئے ہیں کہ نواز شریف نواز شریف ایم سی بی سے اپنے ایم سی بی اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کر رہا ہے دو کروڑ دھائی کروڑ جا رہے ہیں نواز شریف سے اور چودری شگر مل کے بیچ میں ٹرانزیکشن دو رہے ہیں اور ایک اور ہمیں چیز مل گئی ہے یہ جو انگلی ہلانے والا شباز شریف رمضان شگر مل جو شباز شریف کی ہے وہاں بھی ہمیں مل گیا ہے کہ وہاں مقصود اور کمپنی ہیں یہ سارے ہم پیپر آگے دینے لگیں نیپ کو مصود اور کمپنی ہیں وہاں اس کے پاس ٹوٹل کریڈٹ آ جاتا ہے یہ چھوٹی موٹی رقمے نہیں ہیں ساڑھے تین ارب ساڑھے تین ارب کا یہاں پیسہ آ رہا ہے اور اس کی کوئی ایکسپرینیشن نہیں یہ بھی ہم نیپ کو دینے لگیں انویسٹیگیٹ کریں یہ بھی ایک گھپلہ ہے مانی رانڈرنگ کا یہ انشاءاللہ ہم آگے کریں گے میں اس کے علاوہ دو اور چیزوں پر بات کرنا چاہتا ہوں آج بڑی دھومدان تقریر کی خواجہ اکامہ آصف نے اسیمبلی میں بیجیز اسیمبلی اسیمبلی کی وہ وے حرمتی ہوگی تقدس اس کا خراب ہو گیا خواجہ آصف آپ جیسے لوگوں نے اسیمبلی تباہ کیے نواز شریف جیسے لوگوں نے اسیمبلی تباہ کیے میں آج ساری قوم سے پوچھتا ہوں مجھے یہ بتائیں کون سی دنیا میں اسیمبلی کوئی دموکرسی مجھے بتا دیں کوئی پریسیڈنٹ بتا دیں جو ووٹ کرتی ہے ایک قانون بناتی ہے کہ ایک مجرم جو منی لانڈرر ہے جو ٹیکس چور ہے جو کرپشن کر رہا ہے تین سو اورب روپے کا جواب دینا اس نے قوم کو ہمارا پیسہ چوری کر رہا ہے اس غریب قوم کا جو عدالت میں جا کے جھوٹ بولتا ہے جو ایک اور پرجری جو ہے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جو جالی کاغذ دیتا ہے عدالت میں جا کے اس کے لیے قانون بناتی ہے جس نے قوم کو لوٹا ہوتا ہے قانون بناتی ہے کہ پارٹی کا ہیڈ رہ سکتا ہے پارٹی کے ہیڈ کا مطلب یہ ہے کہ رولنگ پارٹی کا ہیڈ رولنگ پارٹی پاکستان کے خزانے پر بیٹھی ہوئی ہے اصل میں آپ نے یہ کیا کہ پاکستان کے خزانے کے اوپر ایک چور کو بٹھا دیا